سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دلیلیس اپلوڈز فرم ار چینل سمجھانے کرنوں کرنوں پاؤں دھرتی آسمان سے نیچے اتریک نئی صبح بہت پر نئی صبح بہت شکریہ سلام علیکم کیسی ہیں بھئی السلام علیکم صبح بخیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں دعا اور امید یہی آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیلیت کے ساتھ پسر رہی ہو کیسے آپ سب لوگ بھی سو آپ کو یہ سوال ذہن میں آرہا ہے کہ آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آگئے ہے نا سو بعض وقت انسان کو بیٹھے بٹھائے بہت سری باتیں یاد آتی ہیں جیسے کہ ہمیں آج یاد آئے کہ بچپن انسان کا اتنا خوبصورت ہوتا ہے ویسے بچپن گزر گیا ہے کیا بالکل بچپن گزر گیا واقعی آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے بچپن گزر گیا سب سے چھوٹی ہیں نا ان کو لگتا ہے بچپن گزر گیا آگے بٹھے ہوئے کسی بندے نے مجھے نہیں بتایا کہ بچپن گزر گیا یا ابھی بچپن باقی ہے بچپن ہمیشہ رہتا ہے بچپن میں بھی دیتا ہے ہے نا کیونکہ انسان کے اندر ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہے اور وہ بچہ تمام عمر جو ہے وہ بچہ ہی رہتا ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس وقت ہم اس بچے کو اتنی آزادی دیتے کہ وہ اپنا آپ ایکسپریس کر سکے کس وقت وہ بچہ اتنا آزاد فیل کرتا ہے اور اسی طرح سے فیل کرتا ہے جیسے وہ بچپن میں فیل کرتا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اپنے رضبات کا اظہار کر سکے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے اس پر وہ جو ہم نے فکر کی پرشانی کی سٹریس کی ایک بہت ساری لیئر لگائی بھی ہے پھر لوگ کیا کہیں گے ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور ضروری چیزیں کیا ہیں کرنے والی سو اس میں بہت ساری چیزوں کو مس آؤٹ کرتے ہیں ایک چیز ہے کہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے اسی طرح ہمارا بچپن بھی جو ہے وہ گزر جاتا ہے لیکن بچپن ایک واحد ایسی چیز ہے کہ اگر وقت گزر گیا تو وہ واپس نہیں آ سکتا بچپن کو آپ دوبارہ بھی جی سکتے ہیں اگر آپ اپنے کھولے ڈیل سے اس بچپن کو واپس لاسکے تو ہاں اگر آپ اپنے اندر وہ بچہ جو ہے سے زندہ رکھ سکیں اور بچوں کی کچھ آتتے ہوتی ہیں سو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ان کے الفاظ کو پوری طرح نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کو لیکن اس کا جو میرے پاس یاداش میں ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں آپ اس میں لڑتے ہیں لیکن بہت جلدی ایک دوسرے سے صلاح کر لیتے ہیں کرتے ہیں نا ہم لوگ ایک منٹ میں ہماری کٹی ہوتی تھی اور ایک منٹ میں ہماری دوستی ہو جاتی تھی ہے نا کس کس کو یہ یاد ہے کٹی اور دوستی ہے نا سو سب کو یہ یاد ہے لیکن ہم اسی سائنس کے ساتھ کہتے ہیں چلو کٹی کر لیتے ہیں لیکن مجھے دوستی کرنی ہے اور دوستی ہمارا کیسے کرتے تھے اسی وقت تھا چلو ہماری دوستی سو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بچوں کی ان کے درمیان بغض نہیں رہتا بہت زیادہ لمبی دیر تک نہیں رہتے پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بانٹ کر ہسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں زندگی گزارتے ہیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن جو انسان کے اندر تک اسے معصوم اندر تک اسے پاک اور صاف رکھتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑے آرام سے کنیکٹ کر سکتا ہے اور اسی میں زندگی کو جینے کا مزہ ہے اچھا آج سنہ ہم نے بہت سارے گانے گانے ہم نے بچپن کے کھانے بنانے ہم نے بچپن کے گیمز کھیلنے اور ہم نے بہت سارے اُلٹی سی دھی حرکتیں کرنی ہے اپنی بچپن کو اپنی زندگی کے ان دنوں کو یاد کر کے جو بڑے خوبصورت تھا لیکن یہ صرف نہیں ہے بچپن میں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوا کرتا تھا جو کون دوسرے کا میک اپ بڑے شوق سے کرنا پسند کرتا تھا ہے نا ہر لڑکی نے یہ کام بہت کی جو ہاتھ میں آتا جب میں پہلے دن سکول گئی تو میرے ساتھ کیا ہوا میں بہت چھوٹی سی تھی ظاہرہ کوئی چھوٹا ہی ہوتا ہے پہلے دن سکول جاتا اب کیجی نرسری میں جاتے ہیں لیکن سب بچوں نے مجھے پکڑ کر تو مجھے دھولن بنا دیا اور کیسے مارکر سے میرے نیل کو پینٹ کر دیا میرے یہاں پر بھی مارکر سے اچھا وہ میرے ابو مجھے لینے آتے تھے آپ اندازہ کریں کہ جب سکول کے گیٹ پہ وہ مجھے لینے کے لئے کھڑے تھے اور میں وہاں سے نکلی تو وہ مارکر سے یوں لال وہاں اور وہ اچھا مجھے نہیں بتا تھا کہ مجھے کیا جوکر بنایا ہے مجھے لگ رہا تھا میرا میک اپ کیا ہے اور میں اتنی خوشی سے باہر نکلی تو مجھے بڑی ڈانٹ پڑی کیونکہ ابو نے فاراں مجھے رمال دیا انہوں نے کہا یہ کیا کیا وہ ہے اور یہ ہوا کیا ہے لیکن مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمارا بچمنہ سب سے بڑی جو انٹرٹینمنٹ اور مزا ہوتا تھا وہ گڑیا کی شادی اور اس گڑیا کی شادی کے ساتھ پھر میک اپ کرنا اور تیار ہونا اینیوے آج میں سب کچھ انجوئے کرنے والے ہیں اس لئے کہ بھنیتا میرے ساتھ ہوں گی اور ان کے ساتھ ہم اس سب ایکٹیوٹیز اور اس سب بھلا گھلا جو ہے وہ یہاں پہ کریں گے آئیے بھنیتا اسلام علیکم مجھے لہور آکے بہت بہت مزا رہا میں سپر ایکسائٹی ہوں کہ آپ کے شو میں آئی ہوں اس لئے کہ آج ہم آپ کو بہت ساری گیمز میں وہ کھلانے والے ہیں جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی بڑا آپ لوگوں نے بچپن کا پہلے تو یہ بتاؤ کہ سنیتا کو کیا ہوا اس لئے کہ ہم نے آج سنیتا اور بھنیتا دونوں سے ملنا تھا اور وہ ہمیں اچانک ابھی پتا چلا کہ سنیتا is not well سنیتا ایکچلی ہم لوگ رات میں کہیں ہم نے کھانا کھایا تو اس کی طبیعت صورت تھوڑی خراب ہو گئی جگہ کا نام بتا ہے جہاں کھانا کھانے سے ہماری سنیتا کی طبیعت نہیں وہاں سے میں نہیں بھی کھایا تھا ہم آج ہی فورڈ انسپیکٹر کا وہاں پہ دورہ کرواتے ہیں تو سنیتا ان فورچنیٹلز کی طبیعت بلکل بہت خراب تھی اور بلکل اٹھنے ہی باری تھی تو پھر مجھے آنا پڑا ہے منہ آج پلان تھا کہ ہم آپ کے شو میں ہم دونوں ہیں سپیشل ہم آپ کے شو کے لیے آئے تھے نہیں تینکیو سو مچ وانڈرفول ہاں سنیتا کی کمی تو میں پوری نہیں کر سکوں گے لیکن پوری کوشش کروں گی کہ میں بھاری رہوں سب پہ اچھا واہ کیا بات ہے لیکن اور کوئی ہے ہی نہیں آپ ہیں اور میں ہوں تو بس آپ اور میں مل کے کریں گے شور ساتھ ہماری آوڈینس ہے ہماری پیاری آپ مجھ پہ ویسے ہی بھاری ہیں ارے نہیں نہیں وزن میں نہیں لیکن جائر ہے آپ گے سے اچھا وزن وزن ہوتا ہے کوئی انسان کا اچھا خاصا وزن تھا میرا اچھا I was like about 60-65 kg weight تھا میرا اتنا زیادہ نہیں تھا پر میں 65 kg تھی اور میں آنھیر جب میں آتی تھی screen پہ تو میرا فیس بہت موٹا آتا تھا اور میں کبھی اس چیز کو میں نے وہ نہیں کیا اپنے پہابی میں ہمیشہ بریانی بھی کھانی اور ریکول ڈرنگ بھی پینی اور بہت کھاتی تھی اچھا ایسے کیسے ہو گیا چانک زرہ مجھے کسی کی بات نا دل پہ لگ گی میرے اوہ وہ بہاں تھا سنیتا کا میاں اچھا میں نے کہا اے اتنی موٹی ہو تم میں نے کہا ہاں اور میری بیوی اتنی سمارٹ ہے ہاں تم کیا اب اس کی کزنوں کیسی ہو تو بہرحال بس وہ ہوتا ہے نا کبھی آپ کے ایک ٹائم آتا ہے جب آپ ریلائز کرتے ہیں وہی بچپن کے باتے ہوتی جب آپ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں تو آپ خاتے پیتے انجوئے کرتے ہیں پھر کسی جیس کے پرواہ نہیں ہوتی تو پھر آپ نے کون سا جادو کیا کیا آپ نے وزن کم کیا بڑا جادو کیا میں نے بڑی محنت کی دل کو مارا وہ کیسے کون سا رنڈا تھا وہ کیا بڑا جب آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دل کو مارنا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور میں ایک بات بتاؤں جب آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے دماغ بنانا ہے جب آپ دماغ بنا لیتے ہیں پھر آپ کے سامنے دنیا یہ کوئی بھی چیز آجائے کھانے کی تو آپ نہیں کھاتے کیا آپ نے ایک مائنڈ بنایا مطلب مجھے تارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ ایسے دن ہاں ہاں مجھے ڈائٹ کرنا ہے مجھے وزن کم کرنا ہے تو آپ چیٹ بھی کر لیتے ہیں پھر آپ کھا لیتے ہیں لیکن you have to make a mind آپ کو ڈائٹ سے پہلے اپنا مائنڈ بنانا ہے کہ مجھے پتلا ہونا ہے ٹھیک ہے پتلا تو ہونا ہے مگر پھر سب کو چھوڑا کیا میں نے اپنے ویٹ کم کیا تھا جی ایم ڈائٹ سے جنرل موٹرز ڈائٹ وہ کون سی ڈائٹ ہے جی ایم ڈائٹ میں نے تو کوئی گاڑیوں کی کمپنی شمپنی سنی ہوئی ہے نا یہ بڑی زبردست ڈائٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کیا ہوتا ہے اس میں دیکھیں یہ ون ویک ڈائٹ ہے سیمن ڈائٹ ہوتی ہے اور ایک دن سارا دن آپ میں اپنی ڈائٹ پلان بتانے سے پہلے بتاتی چلوں کہ مجھے آپ کی بہت اچھی آواز لگی اور آپ نے بہت اچھا گانا گایا تو ایپسلوٹلی اتنی یونگ ہیں اور یونگسٹرز ہمارے ملک کے پاکستان میں اتنے اچھے ٹالنٹ ہے تو میں بزرور سالے بزارے ہم جی ایم ڈائٹ کو نہیں بھولنے والے نہیں نہیں آپ نے بزرچہ کو بات پر کال دی آپ ہمیں گھبانے کی کوشش نہیں کرنی ہے نہیں نہیں ہرگیس نہیں اچھا اس کے کہاں یار گھوٹیاں چھوٹیاں یہ کھیلا ہے کبھی بچپر میں کہہ رہا میں نے ہاں کھیلا ہے پاورڈر شاڈو ڈال کے امی کہتی تھی بڑے تم نے پاورڈر گھر کے خراب کر دی گئے آتا ہے ہاں کھیل لیتی ہوں مطلب کہ کر کے دکھاؤں کی آپ کو ہاں 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 بچے والا اے چیز گئی تو گئی تو کوئی بھی گھوٹ نہیں ہاں تب پہلی باری دی گئی آجاں ادھر میں کرتی ہوں اگر چلا گیا آپ کو تو مان گئی دیکھیں آپ بھوست ہیں کوئی نو کوئی دھاندلی ہوئی ہے کچھ نو کچھ سکرم تھا بچپن ساری بچپن اور کام کیا کیا ہے یہی تو کام کیا ہے اگزاکٹی بچپن تھا میرا میں اور سنیتا ایک ساتھ مطلب کہ آگے پیچھے ہم لوگ کھا تھا ہم ساتھ ہماری بہت اتشمنٹ تھی آج ہم بار بار سنیتا کو یاد کریں گے ہم لوگ سکولنگ ہماری ساتھ اور ہم نے کوئی بھی کوئی چیز پلان کرنی ہے تو بھی ہم لوگ ساتھی ہوتے تھے بچپن میرا بہت نوٹی تھا بہت شرارتی تھی میں گیمز کون کون سی کھیلی میں ہے کو کو کھیلا پہل دوچ کھیلا کس کس نے کھیلی میں ہے گیمز بچپن میں کون کون سپورٹی تھا بہت زیادہ آپ تھے چھوٹے بچیار آگے والے لوگ زندگی میں کچھ نہیں کیا ایسے ہی گزر کی کون چیلنج کرنا چاہتا ہے مجھے کیرم بورڈ میں ہم تینوں کو ایک چیلنجر چاہیے ہے کوئی یہاں پہ ہم دونوں کو کوئی تیسرا کوشش کر سکتے ہیں بابی کوشش کر سکتے ہیں آجیں کیونکہ بڑے عرصہ ہو گیا کوشش کرنے میں کوئی حرش نہیں ہے ہم نے بڑے عرصے میں کھیلا ہے ابھی بچپن میں کھیلا تو اور آپ پچپن میں کھیل رہے ہیں آجیں 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 بریک ڈالی تے اور بریک کے بعد پہر آپ سے ملتے ہیں سمارت 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 بچپن میں جناب بنیتا یہاں چھپکے بیٹھی میں ہے آج ہماری مہمان ہے اور سنا آپ بھی آجوں ہم نے کیرم بورٹ کا گیم لگانا ہے اور چیلنج کرنا ہے کہ کون آپ میں سے کوئی کرے گا آئی آجائیں آپ بھی دری ساتھی فٹ ہو جائیں ٹھیک ہے چلیں سب پتلے پتلے سے دری آجائیں بریدا دوبارہ سے شدو کرو چلو پرسٹرن تمہاری روندو تھی بہت زیادہ بہت جھگڑے لوں اور چیٹنگ بھی بڑی کرتی ہوں میں میں تو چیٹنگ بہت کرتی ہوں اور میس کر دیا ہے دوبارہ چلو سنا سنا یہ دیکھ کہاں جاری ہے سنا یہ کیسے کریں آپ یہاں پہ کریں گے یہ کہاں سے آپ کر رہی ہیں یہ سنا نے اپنا رول نہیں پا لے سنا یہ کیا ہو رہا ہے ہاں سنا جاری گھڑ کیا آپ نے کہاں مارا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشان آرے ہو یہ تو سہی کا مجھے لگتا ہے پلے ہو رہا ہے آجا آرے آرے جب آپ جراتی رہیں گے آپ کی باری آتی مجھے لگتا ہے ان کا پارٹ ٹائم بزنس ہے یہ اپنا کیرم بڑا کھیلتی ہے وہ کیلتی ہے انگلیوں میں دم ہونا چاہیے ہیں انگلیوں میں دم کیسے ہوتا ہے یہ جتنی راتی مجھے آپ کا بڑا اچھا سٹائل لگا ہے یہ مارنے کا یہ بچپن میں یہ سٹائل میں نے اپنے کزن سے سیکھا تھا میں نے اپنے کزن سے سٹائل سکھا تھا میں نے پھر ان سے سٹائل سکھا سٹائل کیسے سکرنا کیسے میں نے اپنے کزن سے سٹائل سکھا تھا نہیں یار یہ تو میں سے بڑی فارغ نہیں ہم سب لوگوں کے مس ہو رہے ہیں اور اس وقت ہمیں ایک چیلنجر ہماری جہیں وہ جیت رہیں گے مجھے لگ رہا ہے وہ جیت جائیں گے آئے اب آپ نے کڑتی ہے تو میں مان گئی میں؟ نہیں یہ اپنا آئی شمائلا بن مست مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں شکر ہے شکر ہے اس کا مطلب آپ کا تکہ لگتا ہے last round مجھے لگا گھنے سایٹ پھر 2-1-7 اسے کہتے ہیں خلنا ہے اسے کہیں اسے کہیں اسے کہیں تکہ لگتا ہے اسے کہیں تکہ لگتا ہے اور ویسے باعت پہلے بھی سب کا تکہ ہی لگتا ہے exactly بہتکو بہتکل ابھی یہ دیکھنا تکہ لگتا ہے اس طرح کی دین میں تکہ ہی لگتا ہے آدھا نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے جو لوگ پلیئرز نہیں ہے پلیئر لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کمال سے کھلتے ہیں صحیح بہت کیا آپ کیا کرتے ہیں یہ اس کا اپنا رول ہے نہیں یہ کیا طریقہ ہے مطلب دیکھیں نا اس میں اجازت نہیں یہ کام کرتے ہیں آپ یہ کام کرتے ہیں یہاں سے نشانہ ماننے واقعی نہیں نشانہ ماننے کی کیا ضرورت ہے اس کو اٹھا کے اس لئے اس کو اٹھا کے اس لئے اس لئے گئے ماتا میں systemic کیا ضرورت ہے مہرے کیا ضرورت ہے میں ضرورت کچھ اس لئے جو بترگا ہے مہرے کیا د你说 Xam مرے جان مہرے کیا ہے ٹھائنالی تیزی خری segur ہمیں کہ آپ نے آپ کے گیم کھیلے میں بہت شکریہ اچھا یہ الٹے سیدھے گیم کون سے ہوتے ہیں زندگی میں کھیلے ہیں کہ بھی الٹے سیدھے کھیل الٹے سیدھے گیم نہیں کھیلتی میں سارے سیدھے گیم کھیلتی ہوں سیدھے گیم کھیلتی اور وہاں سے بازی لے کے آجاتی ہوں کیا بات؟ مثلاً کون کون سے بچپن کے وہ کھیل ہیں جو بنیتا یاد ہے میرا جو فیوریٹ گیم تھا وہ چپن چپائی تا اور میری بڑی عادت تھی کہ میں چپن چپائی کھیلتی تھی جیسے کبھی اپنا کبت ہوتی تھی امی کے کبت میں خوش جانا چپ جانا اور میری اور بہت بری عادت تھی بچپن میں کہ میں چھک کے اگر کوئی بھی سو رہا ہو گھر میں تو اس کو جا کے درا دینا ایک دفعہ میں نے کھالا کو درا دیا میری کھالا سوری تھی تو ممی نے کہا بیٹا دیکھو ماری کھالا آئی بھی ان کو ہوتا ہے ہائی بلیڈ پیشر تو ان کو درا مات دینا میں نے کہا نہیں نہیں امی میں آپ کو پچھا میں ٹھیک بچک ہوں ایتنی ڈراؤنی تھی آپ اے بڑا ڈراؤتی تھی میں نے سوری تھی وہ میری خالہ تو میں آئی اور آگے میں نے اس کو زور سے ان کو بھو کر کے درا دیا تو وہ بیچاری چیخیں ہمار کے اُٹھئے اس کے بعد ان نے امی سے بولا ایتنی تمیز سے کھائی تو اپنی بیٹی کو ہے یہ تو ہر وقت مجھے ڈراؤتی تھی یہ بڑی شرارتی میں اور میرا بڑا بھائی ابھی تک شرارتی ہو اب تو زیادہ ہوگی ہو اب اب جیسے وقت گزر ہے اب انیتا زیادہ شرارتی ہوتی جائے ایسا میرے خال سے ہونا چاہیے آپ نے بھی بات کی کہ بچپن میں جتنا آپ اپنے دل ایجز آپ اپنے دل کو ہمیشہ یہ رکھیں کہ آپ بچے ہیں اسی طرح سے آپ جائیں تو آپ ہمیشہ یونگ رہیں گے اچھا داندلی کرنی ہے آپ نے اب گیم ہو رہی ہے اور آپ نے روند مان ہے اس میں اس میں داندلی نہیں ہو سکتی ہے ریڈو شیڈو میں چل سکتی ہے اس میں ہم کیسے کریں گے اس میں ہو سکتی ہے نہیں اس میں داندلی کنفرم اس میں سیدھا سیدھا چلتا ہے اس میں کر سکتے اس میں ہم ہو جاتا ہے پہلے سے بہت لوگ چار لوگ کھیل رہے بڑے مصروف ہیں اس میں ہم ہو چکی تھی کیا ہو گیا تم لوگوں نہیں کبھی آپ نے کوشش نہیں کی کہ باتیں کرتے کرتے ویسے ہی فرز کی اپی اٹھانے لگی ہے تو ساتھ ہی اس کو بھی اٹھا لیا ہے ہاں بڑے ٹرک سے لوگ اٹھا لیا ہے جیسے بھی آپ کو باتیں کرتے ہیں پتہ بھی نہیں لگا اور میں نے اس کے اندر یہ ڈالیا ہے میں نے اس کے اندر یہ ڈالیا ہے کیا لوگوں میں نے اتنا نہیں کھیلا اور میں نے اسی طرح کی گیمز بہت کھیلی چپن چپائی خوکو بہت کھیلتے تھے اور یہ پہل دوچ بہت کھیلا ہے برف پانی خوکو بھی آتی ہے کھیلنے خوکو آتی ہے وہ جو پتر رکھے وہ پٹو پاری وہ جو کھلتے ہیں ہم لوگ نے تو اتنی کھیلی ہے کہ جے پی ایم سی میں جب ہم لوگ بڑے بڑے تھے ماشاءاللہ سے میڈیسن کے سٹویڈنٹ تھے کراچی میں تو ہم لوگ جتنے ہسٹلائیز ہوتے تھے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ہماری فیورٹ ایکٹیویٹی کیا ہوتی تھی ہم لوگ ادھر چلے جاتے تھے کلفٹن پہ ان دنوں کلفٹن ابھی اتنا نیا نیا آگے بننا شروع ہوا تھا اور بیچ پہ ہم لوگ شام سے جو شروع ہوتے تھے جب کولیج کی اس سے تھک جاتے تھے ساری شام ہم لوگ خوکو کھلتے تھے اور مزا ہے اور وہ کیا مزا آتا ہے خوکو کھلنے میں خو کرو اور ایک سے دھکے دو تاسم سے اگر کوئی ماجیک ہونا تو میں بچپن میں واپس جاؤں اور سب چیزے گیمز کھلوں یہی من کے نکلو بچپن کے بعد جب آپ بچپن سے بڑی ہوتا چاہو گی کچھ اور بنیتا کچھ اور بنیمی ہو کچھ اور میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں اگر میں بچپن کے بعد دوبارہ اگر نکلتی تو کیا بن کے نکلتی ٹھیک ہے چلو سوچو ذرا کیوں موڈل ہی بننا چاہو گی کیا سنیتا کیوں یہ بات صحیح کی موڈل ہی بننا چاہو گی لیکن آپ موڈل تو ہو مگر سنیتا کی کیا کیسے کیا 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 کیسے کیا سنیتا ایکشلی مجھ سے پہلے آگی تھی فیل میں یہ اچھی بات ہوئی بہت اچھی بات ہوئی کیونکہ وہ آئی تو مجھے بھی چانس مل سکا کیونکہ جب میں آنا چاہی جی تو میری اببو نے مجھے منع کر دیا اببو نے کہا نئی نئی تم نہیں آؤ تو اببو کیا ہو کیا آپ کی بھی تو بہن کی بیٹی آرہی ہے نا میری پپو کی بیٹی ہے سنیتا تو پس پر اببو نے کہا ٹھیک ہے جو ایک دفع کر لینا لیکن جب آپ اس فیلو جب آپ انٹر ہوتے ہیں جب آپ کام سٹارٹ کرتے تو پھر آپ کو ایک چسکا لگ جاتا ہے پھر آپ نہیں واپس آتے لیکن میرا ایسا جیسا کوئی پلان نہیں تھا میرا بس یہی پلان تھا کہ میں آؤں گی کچھ عرصہ کام کروں گے چلی جاؤں گی اچھا موڈلنگ کریئر میں میرا مسئلہ ہی ہوا ہے کہ میں نے کچھ فیشن شوز کی شروع میں بہت ٹھیک ہے پھر بیچ میں میں اتی موٹی ہو گئی اور میرا شروع سے جو میرا ایک دماغ تھا وہ تھا اس کی طرف ایکٹنگ کی طرف ٹھیک ہے بلکل صحیح کوئی تصویریں چلانے کا اوہ یہ یہ آپ لوگوں ہوں اچھا اب سنیتا تو ہے نہیں اب ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے یہ سنیتا اور میں یہ بچپن کی ایدھر والی آپ ہوں رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ سنیتا اس میں ہم تھوڑے سے فیس ہماری چینج لگ رہے ہیں نہیں اتنے چینج نہیں ذرا سا میں نے تھہراؤ سے دیکھا تو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون کون ہے کتنا فرق ہے آپ لوگوں میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے آپ بڑی ہے نا میں بڑی ہوں کتنی آگ لگتی ہے کتنی آگ لگتی ہے اور یہ سوال پہ آنگی آپ کو کرنے بھی چاہیے جب آپ بیٹھے ہو اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ بڑی ہے نا نہیں نہیں میں بڑی ہوں نہیں سیریس نہیں سنیتا بڑی ہے ہم لوگ بلکل خاص ڈیفرنس نہیں ہے اب شدد سے اس کو بس کر رہی ہوں شاید اڈگی لوگ تو شو دیکھ رہی ہوں گی ہاں کتنا فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے دو مہینے کا چار مہینے کا ہاں سیریسلی مہینے مہینے کا فرق ہے پوچھ لے نا جب کبھی نیکس آئے گی تو تو ایک مہینے کے فرق یہ پیدا ہے اس کے ایک مہینے کے بعد میں ہو گئی تھی اچھا تو you were best buddies ارے بہت میری پوری فیل کی توشت بھی ہے اور ہر چیز میں سے کیونکہ میری کوئی بہن نہیں میری دو بڑے بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں اور بہنوں میں میں اس کو ایزا بہن ہی سمجھتی ہوں بلکل صحیح ٹھیک ہے سنیتا اگر آپ دیکھ رہے ہیں شوار تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی ہے تم گاڑی بھیجوا دیتے ہیں اس لئے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بہت سری مرایاں ہونا اس لئے لڑکی نے کچھ نہیں بتانا ارے نہیں نہیں میں سب باتیں کھول دیتی مجھے پہلے سے بول رہی تھی کہاں ایک مہینے کا سے فرق پتایا مجھے بول رہی تھی بس سے کہ زیادہ وہ مت کرنا چاہے وہ باتیں بانت بول دینا بچپن کی یہ نا کردنا میں نے کہاں تو فکر نہ کرو ارے دونوں میں سے کون ٹوم بوئی ہوتا تھا کون زرہ گرلش ٹائپ کون دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا تھا میں یہ شروع سے بہت شائع ہے یہ چپ چپ رہتی ہے اور زیادہ بہت شائع تھی سکول سے کالیج کے زمانے سے اور اس کو یہ اتنی زیادہ جلدی سے فری نہیں ہوتی اس کے برکس میں بڑی زرہ چند چلا یہ شوٹ شرابہ ہاں بھئی کیا ہو گیا کیا نہیں کیا نہیں یہ اپنا چپ کھڑی دیتی تو میں زیادہ شور اور ہائپر پیسے جمع کیے ہیں کبھی گھر میں ہاں گھرلک میں ڈالتی تھی بچپن میں ڈالتی تھی اسے توڑا کب کرتی تھی توڑا میں کرتی تھی کہ میری بردھے آتی تھی تو میں پلان کر کرتی تھی کہ میری بردھے آگے دوسرے کے گھرلک میں سے کبھی پیسے چُرائیں نہیں ایسا ہے سیریسلی نہیں کیا کون سا بچپن تھا آپ کا کبھی آپ کو پتا ہو کہ بہین کے گھرلک میں ڈھیر سارے پیسے ہیں میرے دو بڑے بھائیے انہوں نے کبھی جمع نہیں کر تو گھرلک صرف ہوتا تھا میرا تو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن یہ بھی ایک آرٹ ہے اور بچپن کا سب سے بڑا تھریلی ہوتا ہے جب آپ آنکھیں چُرا کے دوسرے کے گھرلک میں سے پیسے چُرا رہے ہوتا اور وہ پتا ہے کہ ایسے سیفٹی پن سے یا کبھی یوں یوں کر کے ہونٹا کر کے ہونٹا کر کے مجھے لگتا ہے کس نے نکالے ہیر پن سے یا سیفٹی پن سے سب نہیں نکالے ہوں گے پتلا سب باریکس ہوتے تھا ایسے سے کر کے کھینچ کھینچ کے دس روپے نکل گئے کس کس نے نکالے ہوئے ہیں اس طرح سے پیسے آگے لوگوں نے پھر زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوا ایسے ہی ایسے ہی آئے اور ایسے ہی چلے گلہ ہے آپ کے پاس سیس ہزار ہو جاتے ہیں کتنے ہو جاتے ہیں سیس سیس ہزار میرے تو مشکل سے کوئی جس کی مدد کرنی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں یوز کرتی کہا ہے گلہ آپ کا آپ کا گلہ کہا ہے ابھی بھی گھر میں آئے پہلے پہلے میری بیٹیاں اٹھا لیتی تھی نکال لیتی تھی چھوٹی تھی نکال لیتی تھی پھر جب کھولتی تھی تو سکھی ہوتے تھی وہ نوٹ نہیں ہوتے تھی مددکہ کھولتی تھی مددکہ کھولنے والا ڈبا ہے میں پانچ ساڑھ دالتی ہوں ہزار ڈالتی ہوں بچیاں ڈالتی ہیں بڑی امیر ہیں آپ تا بھئی گلہ میں پانچ سا ہم تو کوئی بچ میں ڈس روپے پھر میاں سا بھولتان سے آتے ہیں سکھیں نہیں یوز کرتے چاہے پانچ سو ہیں چاہے ہزار ہے پھر میں وہ گلہ میں ڈالتی ہیں ابھی سیونگ کرتی ہو بنیتا ابھی گلگ گلہ کہیں سنیتا اور بنیتا میں سے کون زیادہ اور اسے کہتے ہیں پیسے زیادہ سنبھالنے والا جوڑنے والا سنیتا سنیتا ہاں بہت سو سمجھ کے شاپنگ کرتی ہے اور بہت چیزوں کو بہت ہو کرتی ہے دیکھ بھال کے اور فضول خرچی نہیں کرتی اب تھوڑی سے مجھے لگتا ہو گئی ہے لیکن پہلے تو بالکل نہیں اچھا آپ کیوں ہو گئی ہے اب بس مجھے رکھتا ہے کہ یہاں انجوائی کرنا چاہیے کب تک سیف کریں زندگی میں let's have fun اچھا break لیں گے یہاں پہ اور break کے بعد ہم آئیں گے تو کچھ اور ایسی گیمز ہے مزے کی جو کہ ہم یہاں پہ کرنے والا ہے کیونکہ آج ہم یاد کریں بچپن کو اور بچپن کو یاد کرنے میں سب سے اچھی بات یہ ہے جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آج تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر اگر اس بچے کو زندہ رکھیں نا تو ہمیں نہ depression ہوگا نہ ہمیں پریشانی ہوگی نہ ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں کے اوپر give up کریں گے نہ بڑھاپا تاری ہوگا اکثر لوگ پوچھتے ہیں secret کیا ہے جوانی کا آپ ہمیشہ سے ایسے ہی دیکھتی ہیں اس کا secret کیا ہے secret یہی ہے میں خاصل سے وہی کہ آپ اپنے بچپن اپنے دل کو ہمیشہ جوان رکھیں پیور رکھیں صاف رکھیں لیکن کچھ ہم نے آپ سے secrets بھی لینے ہیں موسیقی واہ 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 زبادست کیسا لگے گا اگر ہم اتنی ہیلز کے ساتھ آج یہاں پر آپ اسے کیا کہتے ہو پہل دوچ پہل دوچ یا ہم لوگ پہل دوچ یہ ہے پہل دوچ یہ کہتے ہیں اس کو اور اس کی کیا کہتے ہیں سٹاپو سٹاپو پنجاب میں ہاں سٹاپو oh god سٹاپو سٹاپو یہ ہے ہم کھلیں گے سٹاپو پھول ہیل کے ساتھ پھول ہیل کے ساتھ چلے جی سو کون شروع کرے گا وہ کونسا گاہا ہے وہ ڈانس بچانتی ہیلز کے ساتھ کرتی ہے اچھا تو اس پہ میں کیسے کھلوں گی اس کے لیے تو مجھے ہیلز اتارنی پڑے گی اور ماشااللہ 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 کس بات پہ وہ جس نے بنایا اس پہ ماشااللہ ویسے کمال ہو گئی یہ والی چچکیں ہیں تو وہ بنایا ہے سنے اگر تو آپ سیریس کھل رہی ہیں تو اپنی ہیلشیل اتاروں سیریسلی؟ ہاں تو بس پھر کھلنا ہے تو سہی طرح کھلیں ہیلز میں کیسے میں کروں گے ہیلز میں میں سے کھلا جا سکتا ہے نا بابا نا ہیلز کے بغیر نہیں میں ٹرائے کر کے دیکھوں ہیلز سے ہو سکتا ہے ہم کھل ہی سکتا ہے آپ کھلیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنا وہ موچ دلوانے کی نہیں 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 یار کھلنا ہے تو پھر سہی طرح کھلیں سہی طرح سے کھلیں چلو پہرے پہ فوکس نہیں کرنا ہے میں نے کوئی پیڈی کیور نہیں کرایا خبردار کیسے نے پہروں پہ کیا میں نے بھی نہیں کرایا سپیر ماشااللہ سے آپ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے نے نے ٹرو پیڑ کرنا ہے نہیں اگر ٹرو پیڑ کرنا ہے واٹں ہے پرے بھوکس ہوا ہیں ہے بھائی میرے پیار خوبصورت ہے پیارے ساپ سترے اب آپ چھاریو کے دکھائیں کہ یہ نہیں ہے نہیں پرومیس ماشاءاللہ کیسے کھلتے ہیں آپ کو چلو 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 مجھے بنیتا کو سکھاؤں ہمیں سکھاؤں کہ ہم نے کیسے کھیلنا ہے چلو ہم بھول کے دیکھو ایسے ہاں ابھی اتنا بگ ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے بند سے کرتے ہیں اچھا آگے چلو نہیں صحیح نہیں کھیلا اس بچے کو نہیں آتا آتا کھلنا آتا نہیں آتا اس کو کھلنا آتا ہے اس کو کھلنا آتا ہے شکر کرو میس کا پیپر نہیں تھا ورنہا میس کی پیپر میں کیا ہوتا چلو 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 بیٹھو آپ تینکیو یہ دیکھو نے میں نے بھی سیسے کیا تھا اچھا تو میں نے بھی یہ کیا تھا بیری گوڈ تو اس نے بھی تو ٹھیک لیا تھا آؤٹ آؤٹ ہو گیا نا کیونکہ اب اس کو ایدھر پھیکنا تھا نا اس پہ تو آپ آؤٹ ہو گئی ہیں یعنی جب باپس آنا ہے تو اس جس میں سے تو ایک ایک خانے میں سے گزرنا نا چلاو بنیتا ٹھیک کر رہی تھے تمہا یہ بلا بچہ ان لوگوں نے ہمیں کنکیوز کیا اب اس پہ پھیکا تھا نا بس پہیکا تھا لیکن اس سے لگتا ہے واقعی بچپن گزرے کافی ٹائم ہو گیا ہاں کافی ٹائم اینا ہی زیادہ ٹائم نہیں ہوا یہ مات بولیں آپ سمی اب اپنے گیمز بھولنا چکا ہوں دیکھیں اب یہ شادی نہیں ہوئی میری مجھے چھوٹا ہی رہنے دیں اچھا یہ کب تک چھوٹا رہنے ہیں یار یہ آؤٹ لائن پہ جانا چاہیے آؤٹ آؤٹ ہو گیا لائن پہ جانا چاہیے اب آپ کریں پہلے اس پہیکنا ہے آپ اس پہیکیں اور پہ یہاں سے جائیں یار مجھے لائن پہ یہ تو کماال ہو گیا آپ تو بری شاہکار نکلی آپ کو کسی ہے یہ یہاں پہ پہ رہا ہے آپ نے بڑے سرائل سے رکھا ہے اچھا اب اس پہ چھوٹا ہے یہ جس نے بنایا ہے اس نے بنایا ہے اس نے بنایا ہے اس میں کہ ہمیں کھیر واہ دولوں پہر اس سے جائیں اس کو سکپ کرنا ہوتا ہے اس کو سکپ کر کے جائیں ایک میں آؤٹ ہو گئی آؤٹ ہو گئی اب یہ آتا ہے آپ بچپنگ گزرے میں کافی ساتھ باب پاس آئے بریدہ نانٹ فیر یار یار اب دیکھیں یہ تو اچھا میں نے اپنے بچپن میں لڑکیوں والی گیمز کم کھلی اور لڑکوں والی زیادہ کھلی اچھا آپ مجھے بتاو کیسے کرنا ہے میں وہ کر لوں گی بتا تو دو بھئی دیکھیں جب آپ یہاں پہ آئی تھے تو آپ کو یہاں کے بعد تو یہ یہاں آنا ہے اور پھر وہی یہ 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 یعنی دونوں پاؤں رکھنے تھے ہاں دونوں رکھنے تھے اچھا اب آپ نے اپنے بلد کھیلا برکو سے سنا آؤ تم بھی سنا سنا آؤ نا تو میں نے پہنے بھی سنیکرز ہوئے سنا تم بھی کر کے دکھاؤ اس پہ ایکسی میں صرف دیکھتے ہیں تو پہ ڈال کے دکھاؤ آپ بچپن میں کیا کرتی تھی ماشاءاللہ یہ بچپن میں اپنا پرندے چوراتی تھی پرندے پگڑ دی میں بھی کھیلتی تھی لیکن اس طرح کی گیمز کبھی نہیں کیلے چپن چپائے وغیرے اکثر کھیلا کرتی میری باہ سنو کہ میں بچپن پاکستان میں گزار رہا ہے یا کہ باہر گزار رہا ہے پاکستان میں گزار رہا ہے کیونکہ آدھا بچپن جو ہے وہ کرکٹ میں باسکٹ بول میں اور جمناسٹک میں اگر آپ کرکٹ بھی ٹرائے کر لیں ہاں کیونکہ کیونکہ میں کرکٹ اور جمناسٹک میں سیریسی لیے تو سیرسلی سیچل تو چلاتے ہو گی اب بہت زیادہ بہت زیادہ تو سا بھی سیکل پر ہی امتحال لے لیں گے آپ کا لائن کے اندر آکر پھاکا ہے ایسی ہاں اور ہاں یہ کیا کر رہی ہوں چلائنگ کے کھانی ہوتی ہے یہ پہن پہ ایک پہن پہ ایک پہن پہ ایسی ہاں اب دو پہ وہ تو اٹھا کے آتی ہوں یہ انگلیس گل ایک بہت بور بچپن گزرا ہوا ہے بہتی بیلکل ایسا ہی ہے اس میں بڑکل کوئی نکار نہیں کھتی ہاں ہم لوگ بڑے خوش کسمت تھے نئے ہے بھائی ہم نے ساری گیمیں کھیلیں سپیشلی جب ہم سکولگ میں آتے تھے تو وہ جو اور کینوں کی چھلکیں ہوتے تھے اس کو پریس کر کر کے ہاں آمن الرجل اور آدھی جگہ پہ ہم ساری لڑکیں بیٹھتی تھی اور پیچھے سن پیٹھرک بوائز کے لڑکے سنٹ پٹری بلز کی لڑکا آگئے بچ پچھے تو ہم نے وہ ربر بین پر ڈال دل کے وہ دوسرے پر پھیکنا کوئی خاص لڑکا تھا جس کو پھینگا گاتی تھی بڑت تھے یا بکاس دیتا ملو پڑے بونگے سوتے تھے بچپن میں ہاں بچپن میں پتہ نہیں ہوتے تھے ہی لڑکا اب جو جنریشن آئی ہے میری بھائی کی بیٹی چھوٹی مریم ماشاءاللہ سے وہ دس سال کی لیکن آپ کے جو بچے ماشرل ہیں وہ بہت پیدا ہوتی ان کے ہاتھ میں آئی فون پھونس آجاتے ہیں وہ اتنے شارپ ہوتے ہیں میں تو پتہ ہے کہ پھون کیا ہوتا ہے اب وہ پیدا ہوتے ہی نا بوائی فرین اور گرل فرین ہوتے ہیں حالانکہ ہم لوگ میں بتا رہی ہوں جس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم میڈیکل اس میں پڑھا کرتے تھے اور جا کے جی پی ایم سی میں سنگھ میڈیکل کوالیس میں جا کر لڑکے لڑکے کٹھے کھلا گئتے ہیں لیکن دماغوں میں کوئی غلط ایسے ہوتا ہوگا اب میں یہ بتا رہی ہوں کہ مریم جو میری بھائی کی بیٹی ہے میرے پاس فون آ رہو ہوتے ہیں بہت ساری دریکٹرز کے کبھی دریکٹرز کی کبھی ایکٹرز کے تو بہت ساری فون اچھا یہ ان کا فون اچھا یہ ان کا فون ہے تو مجھے کہ لے کہ پھپو آپ کے فون پر اتنے لڑکوں کے فون آتے ہیں شاہدی کون کرے گا آپ سے اچھا بھا لیکن شاہدی آرہی ہوتی ہے جس سے واقعی آپ کا جو ہے وہ نسیب لکھا ہوتا تو تو لیٹس ہی انشاءاللہ پر کوئی فرمایشی لسٹ پر تو ہوتی ہے نا فرمایشی لسٹ میں نے دی تھی اببو کو اور امی کو بھی لیکن انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا سسٹم امی نہیں کہا نہیں اببو نے کہا نہیں تو زیادہ پیاری ہو امی کہا می وہ پیار ہے تو ہے لیٹس ہی کیا ہوتا ہے ابھی چل رہے ہیں ان پرگرس اببو چاہتے ہیں کہ میرے لندن میں ہوتے ہیں اببو چاہتے ہیں کہ میری یوکے میں کہیں شاہدی ہو جائے بہت سارے رشتے بھی دکھائیں لیکن مجھے سچ کو سمجھ میں نہیں آیا آپ کو یوکے والا سمجھ نہیں آیا یوکے والا لڑکی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیوں لیکن میرے کزنز ہیں وہ سارے ٹھیک ہے اور جو آٹ آف خاندان کا بھی دکھائیں آپ کہیں سنیتا کی میان رسا میان تو نہیں ڈھون رہی جو مجھے شو بیس میں بھی کام کرنے دے یہ مطلب جو اتنا loving جو حسن بہت اچھے ہیں اور میں کہتے ہوں جو انا دنیا کے best ben ہوئی ہیں بہت اچھے ہیں اور میری رونٹی بہت نوک جھوک چل رہی ہوتی ہے تو میں بہت company enjoy کرتی ہوں حسن احمد کی صحیح گھر اچھا چلو بس میرا حالے جوتے پہنے کافی ہو گیا ہے کھلی ہم نے گیم کافی گھرے لپن ہو گیا ہے کون آپ پر دانے کون کون جیتا کون ہم میں سے کوئی بھی نہیں جیتا کوئی بھی سارے چلو یار ایک last round لگائیں جیت تھار جیت کا فیصلہ ہوئے بغیر تو ہمیں نا ہم نے کرنا یہ last ہے آپ کے پاس chance کہ آپ مجھے حراس کریں ٹھیک ہے last chance یہ ہے کہ ہم نے اس میں ڈال لیں اس میں second میں ڈال لیں کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہے آپ اس سے آگے والے میں ڈال لوں چھٹے نمبر والے میں ڈال لوں سکس میں چھٹے نمبر والے میں ڈال لیں ہم نیچے سے پریس کر کے ڈالیں گے ایسے ڈال لے جیسے ڈالتی ہو ڈال لے جیسے ڈالتی ہو ڈال لے میں ہاری آپ ہاری آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں ہاں ہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کونسا گلم کھلاتی ہیں ہاں آپ کون گلم کھلاتی ہیں ہصریو میری حرباتی یہ وہ جملے ہیں اُم نے بچپن میں سننے ہیں ایہہہہہم مجھے معلوم ہے ببکر بکر آپ کی وہ خائےہہ اللہ لگتا ہے آپ کا بچپن ابھی کچھ دن اور سے پہلے ہی ختم ہوا ہے ایسے پہلے ہی ختم ہوا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا ہے اس کے لئے یہ نہیں ختم ہوا مجھے یہ ہی لگ رہا ہے اچھا دو پاؤں ایک پہلے دو میں رکھوں یہ بیچ میں نہیں رکھنا آؤٹ ہو گئی اچھا آؤٹ ہو نہیں اچھا اس کو بھی کراس کر کے جانا ہے جیتے میں جیتے بھائی یہ ہوسٹ ہے بھائی یہ ہوسٹ ہے دھاندلی ہو یہ جیتے ہوتا ہی نہیں یہ کونس free and fair elections ہیں یہ اس نے دھاندلی کے کوئی چانس ہے یہ کوئی چانس وہ کیا کہتے ہیں جب لفظ نہیں آرہا کونسا ارے بھول گے بھول گے چھوڑ دو بھول گے بھول گے چلو ہمیں بتاؤ کہ آپ نے بزن اپنا کیسے مینج کیسے نا آجو ابھی تم تو بچپن میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی تم تو بہت بہت چیز ہے نا کیونکہ مجھے میرا بچپن یاد بھی نہیں ہے ہے بہت ساری چیزیں بھول کے مجھے کچھ بھی نہیں آج سوائے اپنی school life seriously ہاں جی بس 7 class سانو کو منا گیا ہے کسی نے بچپن کی بات پر نہیں بتایا برکل بھی نہیں بس میں 7 class میں تھی اس سے پی سانو کو منا ساتھ دیکھا اور مجھے یہ یاد تھا کہ میں بہت ہی ان وقت میں بہت ہی عقدуть کبس میں بہت ہاتھ 2 اور مجھے یہ یاد تھا کہ میں صiece و موچ زیادہ سے کھ soldiers اور مجھے ای عقد موچ رکی بینت اور شارہ میں چھوٹی ہوتی تھی سب سے اور ماشااللہ آپ نا بڑے ب Cottes مجھے لگتے تھے میں امی کے ساتھ میرے لگتے صرف میرے بھائی کے ساتھ تھی اور بنتی بھی صرف بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ میرا ایک بھائی تھا چھوٹا اور میں ساری زندگی لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تو بڑے وہ جو نہیں گیمز ہوتے ہیں دور رہے ہیں پوری سٹریٹس میں اور بھاگ رہے ہیں ظاہر ہے وہ جب دو بہن بھائی ہوتے ہیں تو پھر وہ آپس میں وہ ہی لگے رہتے ہیں اچھا میں نے یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اپنا ویٹ کیسے کم کیا تھا میں نے کیا تھا جی ایم ڈائیت سے جانرلز موٹرز ڈائیت اسے گوگل کریں گے تب بھی آپ کو پلان ڈائیت مل جائے گا لیکن یہ کرنا پڑا ایسا کوئی مشکل لیں گے اور بہت مزی کی ڈائیت ہے آپ کو پورا جو فرس دی ہوتا ہے فرس دی آپ نے کھانے ہوتے ہیں سارا دن پھل فروٹس کے ساتھ فروٹس کھانے ہوتے ہیں چاہے اس میں ایپل کھائیں خربوزہ کھائیں تربوز کھائیں یا بنانا کھائیں انگور کھائیں انگور کھائیں کوئی بھی کسی بھی فروٹ میں منہ نہیں سارا دن آپ نے بس وہ ہی کھانا ہے ایک ہی کھانا ہے پھل اچھا بنیتا ٹھہر جو آپ کی ڈائیت پہ آتے ہیں بریک کا ٹائم آجاتا ہے ہم بریک سے رب آپ پس آئیں گے تو فوری طور پہ ہم یہ جی ایم ڈائیت جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر کچھ اور کریں گے موسیقی سلو کسے کریں گے آج ادر آپ کو شام عدید آج ہم بنیتا کے ساتھ ہیں سنیتا کو مس کر رہے ہیں کیونکہ شیز نوٹ بیل اور وہ صبح نہیں آسکیں شو میں اور بنیتا ہمیں بتا رہی ہیں ان دونوں کی وزن کنٹرول کرنے والی ڈائیت جی بالکل اور وہ جی ایم ڈائیت ہے بہت مزیقی ڈائیت اور ہیلڈی ڈائیت ہے تو فورس دے آپ نے کھانا ہے فروٹ اچھا ہی بتاتے جیلوں کہ 7 ڈے آپ نے ہی سوپ پینا ہوگا جس کو کہتے ہیں کیابچ سوپ بندگوپی ویسے بھی کھانے سے اور بندگوپی کا سوپ پینے سے آپ کا جو ہے وہ ویٹ کم ہوتا ہے تو پہلے دن فروٹس کھانے دوسری دن فروٹس این ویشٹیبل ملک کے سبزی اور پھل جیسے دپہر میں آپ نے بارک بارک بھنڈی بنا کے olive oil میں سوٹے کر کے وہ کھالی بندگوپی کا بارک باری کھاک کے اس کو olive oil میں ہلکا سا سوٹے کر کے نمکالی میچ کے ساتھ وہ کھالیا اور سارا دن کوئی apple کھالیا کوئی فروٹ کھالیا اور جو کیابچ سوپ ہے وہ 7 ڈے چلے گا ساتھ کے ساتھ دین ہاں میں کیا کرتی تھی میں اور سنیتا کیا کرتی تھی ہم لوگ دیچ کی بھر کے بنا لیتے تھی اور اس کو فریج میں رکھ لیتے تھی پھر جب ہمیں پینو ہوتا تھا تو ہم اسے نکال کے سرف ہم اس کو میکروویف میں گرم کرتے تھی اور پی لیتے تھی ٹھیک ہے تو سوپ میں ہم بناتے کیسے تھے تھوڑا سا پانی لے کے یہ تھوڑا سا آئے گا سوڑا سلو کرنا پڑے زیادہ کرم ہو گیا ٹھیک ہے ہم اچھا کیابچ سوپ کے ریسیپی یہ ہے ہر کو اپنے سٹائل سے بناتا ہے لیکن میں جس طرح بناتا ہوں اس کو تھوڑا سا دو کب پانی ڈالا تھا میں اس کے بعد یہ جو چکن سٹاک ہوتا ہے چکن کی یخنی چکن کی یخنی نکالی ایک بول ایسا پانی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا میکس کرتی ٹھیک ہے یعنی ہونی چاہیے اس میں چکن کی یخنی بناتا ہے چکن کی یخنی کی بناتا ہے پانی میں چکن ڈالی تھوڑا سا سارا گھرہ مسالہ ڈالا اور ایک چکن کیوب ڈالا اچھا ایک چکن کیوب بھی ڈالا اور سارا گھرہ مسالہ ڈال کے اور ادرک ادرک کٹ کے ڈال دیں بندگو بھی کھا رہے ہیں اچھا جا آپ چکن ڈال دیں اس کے اندر پر یہ بارک باری کٹی بھی ساری ویشٹیبلز ہیں کیونکہ یہ صحیح پزیشن میں نہیں کٹی بھی بارک بارک اس کو لمبی لمبی سے بارک کٹ دیں جیسے بھی آپ کٹنا چاہیے مطلب ہے کہ سبزی کٹ کے دال دیں اس میں گاجر شملا مرچ اور بندگو بھی اپنے حساب سے بنایں کتنا آپ نے پوری رات تک پینا ہے اس کو کیسے کتنا اچھا اس کے حساب اس میں کالی مچ رہا لیا اور ہاں سے ہوس کرتی ہوں اور نمک بھی اور یہ کیا ہے سویا سوس یہ بھی فلیور کے لیے تھوڑا بہت ٹھیک ہے تھوڑی ہوں تو میں تھوڑی بہت فلیور شیور ڈال دیتی ہوں فلیور ہو تو اچھا ہے اتنی باقی تو اتنی پیکی چیز آپ کھا رہی ہیں تو تھوڑا بہت تو اس میں فلیور ہونا چاہیے کیونکہ سارا دن آپ فروٹس کھائیں گے سارا دن آپ بیشٹیبل ابلی بھی سکھا رہوں گے تو یہ سوپ تھوڑا سا کھٹا سونا چاہیے مزیدار سا اچھا اس کے ساتھ آپ نے ایک آدھا لیمو بھی کارٹ کے ڈال دیا ٹھیک ہے ایسے وینیکر بھی ڈالتی تھی اوبلتے ہوئے میں بھی یا جب آپ اتا رہے ہیں تو اس کو ڈالنے پینے لگیں تو تب آپ پی لیں نہیں 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 میں تو سار ڈالتی تھی اچھا ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایک لیمو بھی ڈال دیا اور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکا لیا اس کو ڈال کے اچھی طرح سے پکا لیا اور پکانے کے بعد آپ نے ایسے رکھ لیا اور سارا دن آپ اس پیتے رہے ہیں اس کو یہ پک جائے گا پکنے کے بعد، اگر آپ چاہیں تو ویسٹبل دے موہ میں آرہی ہیں تو ہم اس پورے、 جب پک جائے گا تو ہم اس کے اندر اس کو بنجد گرائنڈ کر لیتے ہوں تو ویسٹبل ساری بلند ہو جاتیں icles ہو جاتیں پھر آپ پیسے بھی پیس سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بلینڈ کر لیتی تھی بلینڈر میں اور اس کو بلینڈ نہیں کرنا ہوت ان سور کی طرح سوپ پینا ہے تو ایسے بھی ویشٹیبلز رہنے دیں اور جب یہ پک جا اس کو باہر نکال لیں اور مزید ٹیسٹ کے لیے اس پر سویا سوس اور ڈال دیں وینگر ڈال دیں تھوڑا سی چلی سوس ڈال دیں تو یہ بہت فلنگ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بھوک نہیں لگتی بلکل ٹھیک اور ویٹ خود بہ خود کم ہوتا ہے ویٹ خود بہ خود کم ہوتا ہے تو یہ 7-day ڈائٹ ہے جی ایم ڈائٹ جنرلز موٹرز ڈائٹ آپ گوگل کریں گے آپ کو 7-day پلائن پورا پلائن مل جائے گا لیکن اب اس کا نام ہم بنیتا ڈیویڈ ڈائٹ رکھ لیتے ہیں بنیتا ڈیویڈ ڈائٹ ہاں یہ زیادہ مشہوری ہے یہ کریں گے اب یہ پکتہ دے گا ٹھیک ہے اور جب آپ ٹیسٹ کر لیے نمک اور آپ کو کیسا چاہیے نمکین چاہیے زادہ مرچو والا چاہیے اسے ساب سے آپ نے ڈالتے رہے ہیں بچپن میں کھانے بنائے میں ایک منٹ بھول گئی یہ جو چکن شرد تھا جب یہ پک جائے گا نا اسے تھوڑی دیر پہلے اس کو آپ کٹ لیں گے ہاں اس کو تھوڑھا تھوڑھا وہ کر کے اس کے شرد کر کے ٹھیک ہے وہ بھی ایڈ کرنے وہ بھی ایڈ کرنے بچپن میں بنائے تھے مجھ سے آپ اپنے فرینڈز کے لیے بچپن میں خاص طور پر شوق ہوتا ہے جب امی نہیں جانے دیتی چولے کے پاس تو پھر بندہ خامکہ ہی گھس 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 گھ گھس 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 گھ ہلکا سا وہ دیشکی میں دل کر رہا ہوتا تھا کہ آپ وہ کر لیں آپ کرتی تھی ہاں مجھے ایسا شوق تھا جیسے امی کچھ کھانا بنا رہی ہیں تو میں امی کو بول دیتی لیکن امی کچھ بھی تھوڑا سا کردے لیکن زاہر امی آنے ہی دیتی چھوٹیوں نہ جاؤ لیکن جیسے مجھے لگا کہ امی مجھے بانے دیں گی تو پھر میں پہلی چیز بنائی تھی دال بنائی تھی میں نے بونگ مسور کی دال اور بوائل چاول بڑا ایزی تھا اچھے بن گئے تھے ہاں ہاں اچھے بنے تھے مجھے لگتا ہے کہ زائکار آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ سیم ریسیپی فالو کر سکتے ہیں لیکن آپ جو دال بنائیں گی آپ کا جو زائکار وہ آپ ہی کا ہی ہوگا میں اگر آپ کو ایزیز بھی ریسیپی کا بناؤں گی اگر وہ زائکار آنا ہوگا تو آئے گا نہیں تو جو ہاتھ پہ زائکار دن چلا آؤ پھر ادھے چلتے ہیں اپنے میک اپ والے ایریا کی طرف اور آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ سارے ڈریسز لگے میں تھایا انڈریسز میں سے کسی شادی میں کسی ایوینٹ پہ جانا ہو تو بنیتا کونسا پک کریں گی یہ شادی کا ہے بھی یہ مطلب کو فارمل ایوینٹ ہے اچھا ٹھیک ہے اسی میں سے چوز کرنا ہے ہاں اسی میں سے چوز کرنا ہے تو کونسا ایک ڈریسز ہے جو کہ آپ اپنے لیے نکال نکال کے میں بتائیں گی آپ کو کیوں نہیں کوئی اچھا لگا اور کیوں کوئی اچھا لگا ہے سو یہ کچھ ڈریسز جو کہ یہاں پر لگے میں ہیں اور آپ نے ان دو کو سلک کیا ہے اب ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر پہننا ہو تو وہ کونسا ہوگا یہ بھی اچھا لگا ہے یہ بھی اچھا لگا ہے ٹھیک ہے اچھا سای گو فر دس آپ یہ پہنوگی یہ اچھا ٹرینڈی شادی کے لیے نہیں ہے یہ مہندی پہ جانے کے لیے اس کے دیچے اگر آپ کے پاس سکرے پانٹس ہو وہ پہنے لے اور دوبتٹا جو ہے وہ تھوڑا بھراوہ ہو تو یہ اچھا لگے گا مہندی پہ اور اگر مجھے کسی کے شادی پہ جانے تو آئی گو فر دس یہ پہنے کے جاؤ گی یہ پہنے کے جاؤ گی ٹھیک ہے اور یہ والا یہ اچھا ہے بہت لیکن کلر ہو جائے گا اچھا تو آپ کلر فول چیزیں پچھے لگتے ہیں میں بہت کلر فول اور بہت زیادہ ڈائی مونٹیز بہت رچ میکپ لپسٹک ڈاک کہ میں جب گھر سے بھی بہائیں نکلتی ہوں تو میں لپسٹک ڈاک لگا کے نکلتی ہوں اور مجھے بہت ساری چیزیں جولری سیسریز سیسر آئیس کرنا اور مجھے سائی چیزیں پسند ہیں پسند اور یہ ہمیشہ سے بہت نیتائیس ہی ہے شروع سے میں بہت رچ چیزیں پسند کرتی ہوں اچھا بھری بھی ہار چیزیں ہوں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے نا ہماری ایک موڈل ہے جی ان کو آپ نے سوڑل پہ لائے نہیں کیوں بچمان میں جیسے ہم میک اپ سکیا کرتے تھے تو آپ نے ان کا میک اپ کرنا ہے بہت زبادست سا ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسا میک اپ کرتی ہو اور کیسا ان کو تیار کرتی ہو اچھا بیسے تو یہ ماشااللہ بہت پیاری سی خود بھی بہت پیاری ہیں تو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں آدھے نمبر تو میک اپ آٹسٹ وہیں لے جاتا ہے کہ لڑکی کے شکل پیاری ہیں بلکل صحیح تو میں ان کو پیاری شکل کی موڈل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو میک اپ کرنا ہے جیسے آپ نے خود تیار ہوتی ہے تو آپ کی پرسنل میک اپ ٹپس ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے ہوں گی اچھا میں نے حال سے آپ نے بیس لگائی ہوئے ہے نا تو انہوں نے ان 36 اور 38 کو اگرس مکس کر کے لگا لیا ہے جو کہ ایک ہر کو ہی لگا تھا اس کے اوپر پاوڈر لگا کے بیس بنی ہوئے ہم سٹارٹ کریں گے آئی برو سے کتنا اچھا میک اپ کرنا آتا ہے بنیتا کو اپنا تو میں بہت اچھا کر لیتی ہوں یہ اپنے خود تکیا ہوئے بھی اپنا خود کیا ہوئے نہیں نہیں یہ خود نہیں کیا یہ تو آپ کے یہاں پہ چو ٹیم تھی میک اپ آٹسٹ انہوں نے کیا ہے بنتی نامتا ان کا بہت اچھا میک اپ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا تو مزا آیا مجھے کر کے لیکن اگر مجھے کہیں جانا آنا ہوتا ہے تو پھر میں خود کرتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کر کر کے آپ کے براموں میں دنہی آدت ہو چکی ہوتی ہے جب آپ اپنا یہ کر لے سب سے پہلے تو یہ اپنا پورا یہ بے سرے بنایے ٹھیک ہے اور اچھی لائٹ سی بے سرے بنا لی پھر کیا ہوگا اس کے بعد آئی برو سٹارٹ کریں پہلے آپ آئی بروز کرتی ہو سب سے پہلے آئی بروز آپ تھوڑی سی نیچے ہوگی تو آپ کی بھی گردن میں درد نہ ہو یہ کسی تھوڑا سو یہ پر نہیں ہوگا ہاں یہ آیا آ جائیے ٹھیک ہوگا آچھا آئی بروز ہمیشہ یہ یہاں پہ کوشش کریں اتل ہو یہ جائے گا ساپ اپر اٹھا کے ٹھیک ہے سو آئی بروز کو آپ نے فل کر لیا ہے ہاں آئی بروز کو یہاں سے فل کریں اور کوشش کریں کہ یہاں پہ تھوڑا سا لائٹ رکھے شیئر تاکہ یہ نیچرل لگے ٹھیک ہے میری دا تیز کرنا ہے 5 منٹس مالا میکب جیسا آپ خود کو کرتی ہو جلدی سے کہیں جانا ہو تو جو چیزیں آپ کرتی ہو جو چیزیں آپ سکپ کرتی ہو وہی والی کرنی ہے سو ہم نے آئی بروز کی فٹ آ فٹ آئی بروز ہو گئی ہے آپ نے مجھے ٹائم دے دیا تب پھر آپ میں جلدی کروں گی آچھا آئی بروز کرنے کے بعد اس کو ہرکا سا برش آؤٹ کر دیں ٹھیک پھر اس کے بعد آپ لیں برش شیئر کے لیے اس کو گلہ کریں ٹھیک ہے اور آئی شیئر اپلائے کریں ہاں کوئی بھی اپلائے کرتی ہاں وہی بھی نیشیئر اپلائے کرتی ہاں ابھی تو جیسے اکورنگ تو جیسرہ سا ڈریس آئی اس کو بھی دست آؤٹ کر دیں ٹھیک ہے کبھی سوچا ہے کہ میں کسی کا میک اپ کروں یا کوئی اس طرح کبھی شاک ہے مجھے شاک ہے میں امی کے اکثر کرتی ہوں مریم میں نے پتایا وہ چھوٹی بھائی کی بیٹی اس کو پکڑ لیتی ہوں تو مجھے آتا ہے میک اپ شاک ہے کرنے کا لیکن میں دوسروں پہ اتنا اچھا نہیں کرواتی میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہوں لیکن اگرس اتنا بڑا نہیں کروں گی اچھا آپ جبکہ آپ دو ہی کازنز دو ہی ہو نا میڈیا انڈسٹری میں بس ہم دو ایک سنیتا اور ایک بنیتا ایک سنیتا بنیتا پرک کیا ہے سنیتا بنیتا میں بہت پرک ہے کیا وہ بلکل میں اس کے بلکل اپسیت ہوں وہ بلکل چپ میں بلکل ہائپر تو وہ لوگ تھوڑی پیچانتے ہمیں وہ کہتے ہیں اچھا آپ سنیتا کی کازنے اچھا آپ ان کی کازنے وہ کہتے ہیں ہوں کہتے ہیں ہاں وہ ایسی وہ بہت ہائپر ہے وہ ہوتی تبھی میری اس نے بڑی کلاس لینی تھی آنکے بڑا مزہ آتا ہے نیکس سیم ہم ضرور پلان کریں گے ضرور ہم نے کبھی بھی پلان کیا تھا تو ہم آج ان کے ساتھ ساری گفشت خیال رہے دیکھیں یہ تک نیچرل چیز ہے کہ اچانک اس کی تبیت خراب ہوگی برنہ وہ کبھی ایسا نہ کرتی اچھا جی تو یہ اب کیا سنیتا نے لائٹ سا یہ ہے میں نے لائٹ وہ ایک سوکت لائن بناتے سوکت لائن ہم نے ہلکی سی دیتی بڑی میک اپ پارٹسٹ ہوں ہے آپ کی سوچ ہے ہم نے دیکھ رہے گا بھوکی نہیں مر سکتی میں کئی بھی کورسی لگا کے بیٹھ کے میک اپ کر کے تو وہ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے بھوکا برنا یا وہ یہ 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 ہے ہاں مطلب کہ ہے انسان کو کہتے نا کہ تھوڑا سا ہونر آنا چاہیے چاہے وہ کمپیوٹر سکھے چاہے وہ پارٹسٹ کوئی کام سکھے تھوڑا سا ہونر آنا چاہیے آپ کو تو گانے کا ہونر آتا ہے آہ یہ بھی ملی بھی آتا ہے آج کل میں سکھ رہی ہوں بلکہ کلاسز بھی لی رہی ہوں اچھا دوڑتا ہے یہاں پہ دیکھو نا اسے کتی جلدی فارٹسٹ میک اپ کر لیے بہتا میرے اور بنیتا لائنر سکپ نہیں کر دیتی ہو کبھی آہ سکپ کرنا چاہیے تھا ایس پر اٹھا ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے پاہ بلینڈ کر لے آج اس کو بلینڈ کر لوں کچھ آری میری شکل بھٹینا لگے بلینڈ لگ آگے اس سے جلگی ہو جاتا ہے ہاں یہ بات تم نے صحیح کی لڑکی ٹھیک سا اب لائنر ہم اپلائی کرنے ہاں بلینڈ کر لوں گی جلدی سے آہ پھر باز خاتف آہ خاتف صحیح بات بتائی اور بلشان نہیں لگے گا بلشان لگے گا صرف ٹھیک ہے سا لوگوں کی پسند آپ چینج بھی کر لیتی ہو چیزوں کو لوگوں کی پسند پہ چلتی ہوں کہ وہ کیسا چاہتے ہیں میں کسی کو منع نہیں کرتی انکار نہیں کرتی یا وہ لائنر بلینڈ رہتی یہ رہا ٹھیک ہے سو ہم نے اس کو بلینڈ کر دیا جو ہم نے لائنر لگا ہے جو ہم نے لائنر لگا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم ہو گئے ہیں بلکل تیار ہم ہو گئے ہیں تیار ٹھیک ہے اور یہ بلگ جائے گا مصکارا سو مصکارا جو ہے وہ ہلکا سا ہم کریں گے ایک طرف آپ مصکارا کرو ایک طرف لیں گے آپ مصکارا لگائیں اتی در میں میں بلش آل کر لیکن کونٹورنگ گوڈ ڈن یعنی مرے بھی کام سے لگانا ہے آپ کو بیچاری آپ بھی ہونرمند بنے اوہ گوڈ سو اچھا جب آپ لوگ کہیں باہر جاتے ہو دونوں میں سے کون زیادہ تیار ہوتا ہے میں میں تو جسنی بھی جب گئی تھی ابھی ہم لوگ ریسنٹلی وکیشنز کر کے آئیں امریکا میں تو سب سبا 8 بجے 9 بجے کھول جاتا تھا ڈسنی لائن اوپر تو میں 7 بجے ہی ار جاتی تھی سبا 7 بجے کیوں کیوں چھوڑی 6 بجے کیونکہ مجھے تیار ہونا تھا باہر سٹریٹ کرنے ہوتے تھے گوڈ تو میں جلدی ہو جاتی ہی سنیتا حرام سوٹتی تھی اور پھے جو ان کے جو میاں ہیں وہ مجھے بولتے تھے بھائی یہ تو سبا سوٹ کے اپنے باتروں میں باہر بنا رہی ہوتی تھی اور اپنا یہ تو بھائی بہت میں پروپر تیار ہوکے جاتی تھی اچھا آرو ہم تاکہ دیکھ سکیں کہ سنیتا نے ان کو جو بنیتا نے جو لک دی ہے وہ کیا ہے سیگرڈ ڈن آدھ دی بلاشان لگیا نا ابھی مزین لگانا ہے نہیں وہ تو کنٹوریگ ہوئی تھی ووکے سو ہم نے کوئی برا نہیں ہوا ماشا اللہ ہاں نیچو لپسٹک لگا لے لپسٹک لگاتے ہلکا سا کر کے آپ ہمیں دکھا دو کہ بنیتا نے کیسا آپ کو تیار کیا ایدھر کو تیار کیا بہت اچھا آدھ 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 میں لگ رہا ہے آدھ میں لگ رہا ہے بنیتا نے 5 منٹس میں آپ کے سامنے 5-6 منٹ ہی لیا ہے نا 5-6 منٹ میں یہ جلدی سے ایک لک دی ہے کیسے لگتے ہیں آدھ 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 آم سوییٹ آدھ 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 چلو پیسے دو میں نے اچھا ریکو کیا آچھا بیگ لیں گے آدھ 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 باہ یہ بہت بہت بوسٹر ہی پیلا دیا ہے صرف پکے والا اور یہ بہت اچھی پلیبیک سنگھے رہے بڑی فلنس میسکا اسکے گانے آئی آئی نہیں سنہ کو حلکا میں سمجھیں آپ نہیں سانا آپ سب پہ بھاری ہے اور دان کی بھاری ہے جوانی پھر نہیں یعنی اس کا گانا بڑا مشور ہے بھلا کونسا گیس کرو بھلا کونسا کونسا بھلا کونسا سب سے تاہاں سب سے تاہاں سب سے تاہاں سب سے تاہاں تھیرے لولی دا جنوہ اوہ تیرہ لگنا سکھی گا کوئی گیری 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 ہاں وہ گانا سانا کا ہے سانا ہاں آسد تو میری کمال ہو گیا بھائی اتنا اچھا گایا گیا بہت مزید کی آردینس ہے آپ کی ایلرڈی سے بھری بھی بنیتا جو ہے نا بنیتا کہ میری ایکشنس بڑے اچھا لگ رہے بس کریں تو نے کیا پر لڑائی لڑائی میری آپ مزاگ پر لیا ہے میرا میں مزاگ پر آسکتی مجھ سے بھانڈا کسی پر رس ہاتا ہی نہیں تو میں نے لیکن انجوای کر رہی تھی تو بس ایسی یہ ویدی آجاتے تو کر لی نہیں یہ ویدی وہ کیا تیرہتی تھی وہ نے بتایا کہ وہ تھوڑی سی ہائپر بھی ہے اگر میں سے ایک دم سے ہائپر بھی تو نے کیا اور بنیتا جو بھزیدہ سیدھہ لگی ویدی تو نے کیا بچپن میں کچھ نہیں کیا ماشاءاللہ لیکن اتنا اچھا ڈیانس اور اتنی اچھی بھی فرقش اچھا میں بچپن میں یہ کیا ہے کہ سب کے گھر میں چار پائی ہوتی تھی اور میں کیا کرتی تھی چار پائی کے اوپر کھڑی ہو کرنا وہ چوٹا سا کنگا ہوتا تھا وہ لے کے کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنے بہنوں بھائی کو کہتی تھی کہ آؤ میں ملی تنہا پڑی سامنے سارے آنکہ کھڑے ہو جاؤں اور فیوچر میں میں اتنی بڑی سنگر بنوں گی اور صورت میں بلکل میں کہتی تھی میری ایک بہت زیادہ یہ بات کلک ہو گی تھی سر کو کہ میں نے سر کو بولا کہ سر آپ میرا ہاتھ پڑی میں سنگر بنوں گی کے نہیں اور یہ آج سے آٹھ سال تلے کی بات اور سر نے بولا کہ اگر تم اپنے سپنے کو پورا کرنا چاہتے ہو تو دیفنیٹلی تم ایک دن بنوں گی لیکن یہ ہاتھوں میں نہیں لکھا ہوتا آپ کے اپنی محنت پر لکھا ہوتا ہے کیا بات آج نے دھمکی دیکھئی تھی آج نے تیسٹ نہیں آتا تھا مجھے تو مجھے تو مجھے کہتی تیچر جی پاس کر دیں کلک ہو سنگر بنوں گی آپ یاد کریں گے مجھے کیا بات میں آپ کا گانا فری میں گا دوں گی ہجو پنیتا ہو میں بھی دیکھ رہی تھی جولری بہت خوبصورت تھا اور یہ ریڈ والی تو بہت اچھی لگی ہے مجھے پتا ہے لیکن ابھی میں نے آپ کو زندگی کی طرف لکھا ہوتا ہے ہاں دی بتائیں کہ ہاں ابھی آپ نے یہ مجھے اس لیے کہ یہ وہ وہ ہے بہت بھاری ہے بہت بھاری ہے بیسے ان کو دیکھ کے تو مجھے جو ہے نا شدید لگ رہا ہے کہ مجھے بھی پیسے جمع کرنے ہیں تو ایک تو میں یہاں سے لے جاؤں گی سیریسے سارے ہی لے جوا ایک تو میں لے جاؤں گی ہم آپ کو بچ جہیز رخصت کریں گے ہاں جہیز کے ساتھ پروپر اب لیڈو کھیلنا ہے کیا ہم نے ہاں لڈو بھی کھیلنا ہے اور ان میں سے پیسے بھی نکاتے ہیں لڈو بولتے ہیں لڈو لڈو بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں اس کو لڈو کیا لڈو ہے گل گلنک اس کا نام کیا ہے کیا بولیوں میں بلڈو لڈو لڈو بریتا سیریسلی اچھا ہاں یار گوی گوی ہو جاتا ہے میں ہمیشہ بلو لیتیوں شرط کس چیز کی لگایا کرتے تھے بچپن میں آپ کو بھی شرط لگا کے کھیلے آئس کریم فیسٹ کھانی ہے آب ہم پیسو کی لگاتے ہیں یہاں اس کرسی پہ بیٹھنا کتا مزی کا بڑا بھرم آرہا ہے اس پہ بیٹھنے میں اچھا سلو شروع کرو let's start چلے نہیں دو سے نہیں کھیلے دیکھنے کس کے چکے زیادہ لگتے ہیں دو سے کھیلتے ہیں دو سے کیسے دو سے کیسے چار اور تین چار دو سے کھیلتے ہیں زیادہ مزی آتا ہے سیریسی آپ نے دو چکے سے نہیں کھیلتے ہیں میں نے کھیلتے ہیں oh god ایک ہی چکا لگتے ہیں تو بڑی باکتے ہیں میری جانے ستر ہیں ڈبل ڈبل چکے آئیں گے چین اور ایک چار اوہ تمہارا بھی نمبر exactly میرے والا ہے سو نمبرز میں ابھی تک بریتا جو ہے وہ آگے ہیں چکا تین اوہ او یہ تین چکا چھے پانچ چھے پانچ صحیح سو چھے پانچ آپ کو یہ ہے چھے پانچ چھے پانچ آپ بھی آئدو آپ بھی نہیں کھیلتے چھے چار چھے چار چھے چار سب برابری ہوں گے تقریبا چار اور تین چار تین یہ چار اور یہ تین چھے تین کھے پانچ چھے 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 مجھے آنے میں کیا ٹائم لگتا ہے ابھی پیچھے کرے بھی دیکھ لیا ہے اچھا یہ کھلا چکا اور یہ آگیا چاند پانچ اور اک چھے پانچ اور چھے چلو ایک چھے بس اب آپ کے بارے آگے اب دیکھتے ہیں منیتا مجھے جانا کی صرف ہم یہ نہیں پتا ہاں مجھے اس نے کھلاوا بھی ہوئی یہ کہاں پہلے ہو یہ کہاں پہلے ہو پہلے ہو مجھے بتاو آپ کہاں سے آئی آپ کہاں سے آئی تو امریکی سے کہاں آئی اس کو نہیں کھلا کچھ بھی نہیں آتا یہی سے آئی لیکن کبھی میں نے کچھ کہا ٹھے اور پانچ پانچ سے آؤٹ ایک سکھے آپ ہوگے مجھے دوبارہ چلتا پڑے گا آؤٹ ہوگی کیا مطلب اچھا نہیں تو میں چٹنکتہ ہوں پہ آگا دوارکٹی ہے اسکو اسکو پیٹ گیا میں نے بس اب میں اندرہ جا سکتے ہوں گاہرد پانچ دارک چھے یہ ہٹا دے نا چلو پانچ دارک چھے آپ کی بھی پیٹی میں نے کھلی گیا کٹنی آپ میں نے کہا ہے کیونکہ آپ نے بچپن ملے انگرد کری ہے جو بھارتیوں سے تو خراب کرنے سے نہیں نہیں میں نے کہا لئی مزا آ گیا ہم بچپن کے بلوکوکیوں کے عاد کری ہے اپنے اپنے گللے میں دیکھیں کون پہلے جلدی پیسے ڈالتا ہے ایک اپنے پیسے ڈالنے شروع کرنے اٹھے اٹھے پیسے لی رہا ہوں یہ اٹھے اٹھے پیسے تھرڈی تھرڈی روپیس آپ کی بھی تھرڈی ہے مجھے چالیس روپے دینے چالیس دینے دس واپس کریں اب دل دل دی دیکھیں کون اس میں پہلے پیسے دالتے ہیں کس کو زیادہ تیری سے پیسے دالنے آتے ہیں ready ہاں ready steady go okay I'm done واہ second no no میں نے ایک ایک کر کے نہیں دائمی میں نے سارے کٹے کر کے بیچے کیا بات ہے بریک لیں گے اب بریک کے بعد آ رہے ہیں پھر واپس خوش آمدید آج ہم بچپن کی بیوکوفیوں کو ان پیاری پیاری ماسوم شرابتوں کو ان دنوں کو یاد کریں آپ بھی کریں اور اگر کچھ ایسا کام ہے جو زندگی میں ابھی تک نہیں miss out کیا نہیں کیا تو کر لیں یہ نا سوچتے رہیں کہ اب کیا ہو کرنا ہے اب تو وقت گزر گیا عمر گزر گئی زندگی اور وقت جائے اس کو enjoy کرنا اس میں اپنے آپ کو relax کرنا سیکھنا اور ان چھوٹی چھوٹی ماسوم چیزوں کو یاد کرنا یا دوبارہ روایف کرنا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی you feel good ہاں برکو definitely ان لڑائی جھگروں سے تنز بازیوں سے خاندان کی بحثوں سے اس کی بات کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشروف رکھیں اور یاد رکھیں اور کبھی کبھی کھیل لیا کنیسرا کی گیم سلو اٹھاؤ جیت تو کیوں یاد کرنے لگے آپ پیسے نکالنے ہیں تو پہلے پتانے تھے نا وہ پر اوپر رکھتے پیسے پینس کو رکھتے ہی فتہ لگے چلو اٹھاؤ جلدی سے اس کے اندار اپنے دھیر پٹھے ماشاءاللہ یہ یہ لیجی ہے بھئی یہ تو کوئی بھری یہ تم نے کیا کیا ہے سرا یہ مجھ سے تو نہیں نکل رہے کیونکہ اس ماملے میں میں بہت رین ہو ہوں تو اس کا ایک اور طریقہ سمجھ میں آ رہے ہیں یہ تھنیا چونیا تو نکل آئی ہیں اور سارے پر سے نکل آئے ہیں سارے پر سے نکل آئے ہیں سارے پر سے یہ آئینا آپ نے تو نا کمال ہی گل دیا میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ آپ پلیز پرادی کے لیترام اپنا بچپنے ساتھ رکھیں آپ کا حال میری طرح ہو جائے گا کہ جس کو کچھ بھی نہیں بتا تو سارے کے سارے ہی نکل آئے ہیں جب زیادہ دیر تک جب زیادہ دیر تک دیکھو میں نے سارے پیسے نکال لیے ہیں تمہاری تو پھر دو سے دو نوٹ لگے ہیں نہیں نہیں میرا سیگو نہیں نکلا اس گیم میں کون جیتا بھئی ہوسٹ ہے اسے تو جیتا رہی تھا اگرلا توڑ گیا ہے نہیں نہیں اگرلا آپ کے پاس بھی تھا آپ بھی کچھ بھی کر سکتے تھے جس طرح سے پیسے نکال لیے ہیں جیس کو کہتے ہیں جینیس اور کریٹیو ہونا اچھا آئیں کہاں چل گئی ہو آپ آئیں جلدی سے اور یہاں پہ ہم نے یہ جلری بڑی پیری سے لگائی ہوئے سارا پہلے ہم آپ کو موقع دیں گے آپ نے ان میں سے کوئی جلری اپنے لئے سیلیکٹ کرنی ہو تو کونسی کرو گی فرس کیا پہل جلری کی شاپنگ کرو یہاں پہ سلور سٹی سے کونسی جلریہ پہننے والی ہے بہت ہیوی کسیم کی جلری تو مجھے بلکل بھی بسند اچھا تو ایتنگ مجھے یہ زیادہ ڈریک کر رہا ہے یہ ڈریک کر رہا ہے چلو لیاو جو آپ کو ڈریک کر رہا ہو آپ اٹھا کے در لیاو اچھا بنیتا آپ جائیں گے ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کو اپنے لئے پک کرنی ہے میں یہ پورا سیٹ پورا سیٹ لے لوگی اور ساتھ میں اس کے یہ والی رنگ یہ والی رنگ ٹھیک ہے اب میں سیلیکٹ کروں گے اپنے لے کچھ بھی ان سب چیزوں میں سے میں بس سیر پر ایک یہی سیلیکٹ کر لوں گا آئے ہائے 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 پہنی پہن کے تو آپ چل جائیں کہیں پہ لوگوں کو لگے گا آپ پہ دماغ خواہر ہو چکے ہیں مکم ملتاہКак اچھا سیئلی کہ بہت پیاری چیزیں ہیں اب بنیتا کرنا یہ ہے یہ ہماری پیاری سی موڈل سیر آپ نے تیار کیے سنا کی جولری کی سیلیکشن کرنی ہے اب آئکس اس کے ساتھ تو گول جائے گا گول جائے گا اور اگر یہ جھومر شومر بھی لگے تو اچھا لگے گا آپ آج ویدر جولری ان کو پہنائیں جو آپ کو پسند آتی ہے وہ پہنائیں ان کو کیا اچھا لگے گا نہیں آپ پہدائیں زرہ کچھ اگر میں جانا چاہوں تو میں پہلے اس کو درہ دیکھنا چاہوں گی یہ کیسے لگ رہی ہے بھئی اس کا کلر مچ ہو رہا ہے اور یہ بھی لگتی دکھیں زرہ دوسری تف یہ رکھیں سو ان دونوں میں سے کون سا پہنائے مجھے لگ رہا ہے یہ جو آپ نے کیا ہے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہاں ہاں یہ بلو یہ بلے سو دونوں میں سے کون سی والی سیلیکشن یہ والی زیادہ اچھی ہے یا یہ زیادہ اچھی ہے یہ والی یہ بہت ہے تو پہنا دے اس کو پہلے بلیتا میری کیا بات ہے آجا وہ کہہ رہے کہ یہ بھی جا سکتی ہے آپ یہ تکیئے ٹرائے کریں یہ تکیئے ہاں یہ تکیئے ہاں یہ یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور سو ان کے ہاتھوں میں کچھ پہنانا ہو تو ہم ہاتھوں کے لئے کیا پہنائیں گے یہ بہت ہے اب وہ اچھا لگ رہا ہے یہ بریسلٹ یہ بہت ہے ہاتھ میں یہ بریسلٹ ہو سکتا ہے بنیتا آپ نے اس لکھ کرنا ہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ان کے جہز ان کے ساتھ چننے کے لئے آئی ہوئی ہو کچھ لوگ آتے ہیں ہاتھ میں کہ ہم چلیں گے ساتھ آپ نے ہاتھ پہنے کے دکھا کر ہاتھ بہت ہے یہ بہت ہے گلہ جو ہے refشن ہے اگر یہ پہن لیا جائے تو کیا برا لگہ ہاں پناہ دیں اس میں اچھا لگ برا ہے یہ Canadians کے ساتھ nourished کنگ کے ساتھ ک Act场 یہ انہوں کے ساتھ ہر ہمیں یہونکتہ رہا ہے یہ جاریți ہاتھ دیکھتے ہیں یہ اچھا لگ رہے ہیں دیکھائے ہاں تھوڑا سا اپنی کریں یہاں تک ہوگا یہ اچھا لگ رہا ہے یہ ایک اچھا لگ رہا ہے یہ ایک اچھا لگ رہا ہے اچھا اور بنیتا اگر اپنے لئے خود پسند کرنا ہو پہنے ابھی ابھی کچھ پہنے اپنے لئے کونسی چیز ہے اپنے لئے کچھ لگے گی جو پہنے ہوگی اتنی ساری چیزیں ہیں شاہو جو ہی نیتے ہیں وہیں پہنے ہیں یہ پہنے سکتے ہیں یہ بھی اپنے سکتے ہیں یہ بھی جا سکتا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہ والے ہیں نہیں آپ کی جنھری بہت خوبصورت ہے سیلور سیلورت سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بہت پیارا ہے یہ بہت پیارا ہے آپ کو پہنے آپ کو گفتی کر دیں نہیں ضرور کیوں نہیں اچھا اور چیزیں دیکھو بنیتا اچھا یہ بہت مزدیکہ لگتا جوکر سٹائل جو ہے بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن اپنے خالصے آجائے گا پہنے دیکھیں یہ بہت اچھا لگا میں نے درسنگ کی بھی اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اپنی دمیز ہے کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے تھے بشمن میں ہاں اپنی گوڑیاں جانا وہ select کر لیتے ہیں مرنیتا اپنی گوڑیاں select کر لیتے ہیں ایک آپ کی ایک میری ایک سنا کی چاروں کی ایک ایک ٹھیک ہے تو کانوں میں نہیں پہنائیں گے پہماتا پٹی آنکھیں بچاری بری سے لگتا ہے گلے میں پہنائیں گے چلو جلی سے کہنا شروع کریں کونسی چیز کس نے کس کو پہنانی ہے یہی دے دو یہی پہنا دوں گی اس کو کس کو اس والی کو ہاں شمائلہ کو آپ شمائلہ کو آپ جا آپ نے کس کو پہنانی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چلو شمائلہ بہت ہو گیا تمہارا یہ فضول سی تمہاری حرکت نہ تم اپنا چہرہ لگتا ہے میں کونسی پہنم کیا وا 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 اتنی پیاری لگ رہا ہے مجھے مجھے یہ بھی ساتھ سے نہ سکتے ہیں سیٹ بھی اچھا لگ رہا ہے یہ کیسے ہے اس کے گلے پہ بھی کام میں میں نے اپنی پپپو کی اپنی خالہ کی ایسی جلڈی بہت دیکھی ہوئی ہے پرانی سی جلڈی ایسی ہوتی تھی مجھے اس لیے بہت اچھی لگتی ہے آچھا تو یہ بنیتہ یہ کیسے لگ رہی ہے کیسی کونسی بہت خوبصورت چلو پہر میری ولی تتیار ہوگئی ہے بس کے کان اور آنکھیں نہیں ہے کیا ہے؟ مگر ہے بچاری بڑی پیاری دل کے اچھی کچھ کہاں ہی اس میں مجھے کہہی جو پہنا نہ پہنا ہو شمائلا ریٹی ہے اس کے بھی بازوں میں کچھ پہنا ہو نہیں نہیں شمائلا کو بازوں میں پہنا ہو ویسے وہ بڑی ناراض ہو رہی تھی کبھی مجھے کہتا ہی مجھے زیادہ نہیں مجھے مجھے اوبر ایکٹنگ نہیں کرنا ہاں تو رابیہ کو کیا پنایا آپ لوگوں نے صرف بیگ مالا تو ابھی کچھ بھی نہیں پہنایا اور شگفتہ جو رکھو آپ جو رکھو آپ تو کیا رکھیں بنیتا بنیتا اتنی پیاری نہیں ہو سکتی اچھا اس کے ہاتھ بہت بڑے سے ہیں تو اس نے انگوٹھا پہنے پہنے نہیں جان نہیں را اس کے ساتھ کچھ اور کلن میں نہیں ہے اس کے ہاتھ بات ہے ہم اس کو بھائی بڑی مجھے کو پیاری لگی ہے مجھے کہاں یہ نہیں ہے کیسے نہیں کیسے جائے آپ کیسے کچھ ایک ایسی رکھو بہن ہاتھ ایسی میری دولن بھی تیار ہے میری بھی تیار ہے وہی انہی ہے اس نے گوٹو پہنا ہے اس کے ہاتھ چوڑے ہی بہن ایس کے مردوں میں نے آدھ دیں اس کے اس کو نہ کھو بات آپ کی بنا دیئے وا 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 کیا بات ہے اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ دھوانا چاہیے اور کیا اچھا اس کے کامبینشن لگ رہا ہے گرین کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے دیا ہے آپ نے جیوٹ لگ رہا ہے میری جان آج جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا ہمیں ان میں سے آدھر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ان سب کا دماغ ہے تو ہم ہم بچمن میں ہی نے 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 ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے جو لوگیہ کے ساتھ اپنی کھیلا کرتے تھے نا ہم صبر ہوئے میں آپ کو تو پتہ رہی ہم نے کیا 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 کبھی یہ والی لڑائی ہوئی ہے یہ والی ہاں بڑی بڑی میری محلے میں لڑکیں ہوتی تھی دوست دوست نے رانہ شہانہ سدھب سبا کرن ندہ بہت ساری دوستیں ہوتی تھی تو ہم لوگ بہت لڑتے تھے اور ایسی ویڈیو چگلیاں لگانا بہلیں بجا 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 کے بھاگ جانا اس کا نام اس پر لگا دینا یہ کرتی وہ کرتی ہے بڑا ہم نے فن کیا ہے ماشاءاللہ دھوم دھڑکے والا جو ہر کسی کا بچپن یہاں پر جتنے سب کے جو بچپن جیسے گزرا ہمارا بھی بلکل ویسا گزرا ہے بیسا گزرا ہے زبردست قسم کا اچھا اپنا اپنا ایک یہ پک کریں جو مر اور اس کو ہم شوکیس کریں گے موڈل کریں گے اور بریک لیں گے ٹھیک ہے سو ہم نے اپنا اپنا جو بھی اچھا لگتے ہیں اٹھاؤو نا یار سنا خاص طور پر دعوت دینی پڑتی ہے چلو جی چلو جی چلو بریک لیں منیتا بریک لو لیتے ہیں ایک پیاری سی جھو مر والی بریک بہت مزے کا گانا تھا یہ ہے یار وہ کیکلی کس کس کو کھیلنے آتی ہے کیکلی آجو آو یہاں پر جلنے کیکلی ہوتا ہے کیکلی نہیں پتا کیکلی وہ سب دیکھنے چکر آتے ہیں ہای نہیں تم کر کے دکھا کیسے گا ہوگی کیکلی تھوڑی 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 سی یار اتنے سارے لوگ آگے دبل دبل ہوگی نا بری کو چلو لگن گرنا نہیں ہے چکر کھا کے ہاں یہاں تشپلو تار لو کہ گرنا تکر لو وہ لوگ کر لو ہاں جی چلو one two three go چلو دور دور ہو جا آجو آجو چاہے گو پیلے 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 پیش دو چاہتے پیش دو دینے پیش دویے کیگر کیونکہ یہ بڑا دینجریس ہے تلو اپنے تو لگا جبا ہم نے پیش دوی کھڑی بس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم تو اس کو سلو کرنے کے فرح کینے میں نے کھڑی جنگہ آنیا سے بہر بڑا حسد پیش دویے پہنی پیش دویے تعلیم ہیں جتے لگی آجو چلو میں اس کے ساتھ کر لیتے ہیں آپ کی میرونوں کے ساتھ آجو ہم کرتے ہیں تو زور سے نہیں گھمانا اچھا ہاں پتا چلا گریں گے چلو یہاں 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 یہ بڑا زور سے گھماری تھی ہے نا جتنا میں نے اسے کہتا آہستہ وہ اترہی زور لگا رہی لیکن بھال کتنے ماشاءاللہ پیارے ہیں آپ کے خود بھی کتنی پیاری ہو اچھا تینکیو بیری مچکر تو نہیں آرہے کسی کو ڈا لوگ ہیں بچنا کریں گے گیSe worldwide بھر面 آپ کے اندر کو اب آپ کے اندر کو بڑے والا confessionा ڈا علی وی بچنا کچس نے کیکلی زیادer daali بچنا میں میں نے کوجیätzowski کوئی کا دفاہ کیا ہوگا :// suggestive ڈ به میں رنگا رنگا روزز بادٹی عیقا رنگا ر روززراکو حق dessus اڈا کھیلتے ہیں آجوں Harrison اے اسے پر کا سکان ہوگا ہاں؟ نہیں آتا چلو اسے سکھاو ہاں میں کچھ بھی نہیں آتا کوئی بات نہیں ہاں چلو رنگا رنگا روز is a pocket full of rose is our tesshu our tesshu be all fall down آگے ہوگا آگے ہوگا؟ جو کھڑ رہ گیا جو کھڑ رہ گیا آگے ہوگا اچھا ایک اور بھی تو گیم اتا تھا یارو یسو بنجو یسو بنجو یسو بنجو ہار کبوتل یسو بنجو ہار کبوتل یسو بنجو ہار کبوتل کھلتے ہیں چھوٹی چیر دو جلدی سے ہمیں جلدی سے دو چھوٹی چیر تاکہ میں پتا چلے ہمیں سکیس کو یسو بنجو سایی والا کھلنا ہوتا ہے آجا ساتھی جیس کرو منیتا آپ کرنا شروع کرو آجا دری سانا آپ بھی چلو سانا بیٹھو چھوٹی چیر دے دو چلو تو آپ بھی دری آجائے نا فرا ہاں ایدن میں بھی فٹی نوٹا ہاں پتی پتی تو لڑکی ہے چلو یہ سانا آپ کیا ہے چلو این مرن بیتار شروع کرو چلو جی چلو؟ میں نہیں اس پنجھے کیا؟ کام کنن کیا ہے؟ میں دولی کبوتر کبوتر Jeffie كان題 پانجھ پانجھ کبوتر 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 ایک ڈولی مجھے یار ایک ڈولی مجھے یار یہ جب آپ کیسے کیلئے ہوں ہم تو نی کلتے ہیں ہم کیسے کیلتے ہیں تم نے کیسے کیلتے ہیں چلو چلو کیسے کیلتے ہیں آپ دلتے ہیں یسو پنجو ہاں ڈولی ہم نے ہی کلی گئے ہم نے ہی کلی گئے ایسے ایسے نہیں کرتے ہم لوگ پہیوں کرتے ہیں مارو ہاں چلو نا ہاں چلو میں تمہیں گرتے ہیں یہاں کیا بات ہے اچھا ایک اور بھی تو گئی مدد تھا چیوڑی کبھا اڑا بہنس اڑی کیتے ہیں مالے مصوم گم ہوتے تھے صحیب بات ہے بہنس اڑی بہنس اڑی دروازہ اڑا ساکتے ہیں مجھے مجھے یہاں خیلی داراؤنے خواب میرے اتنا فیوریٹ تھا مجھے آج تک نا دراؤنے خواباتے ہیں ان میں شکر ہے نہیں ہے بچو کو بار компьютer eyes got mechanized آپ کے بچو کو گotiے گیم پتہ مینئے انترست مینئے انکو اب تو اپنا ipad اور iphone اپنا دولیا اور اس сотруд، بس 20 عام ayahuć اگرہم چاہیں بھی کھیلنا اس کے ا coma X-box مریام میں نے بتایا مئی بھائی کی بیٹی وہ میری اب شی ویڑوں میں like she's my life or she's my everything تو اس کو بلتی بریم چالو لیٹس پلے کھوکا کتا ہے خوکا ہے پھوеспů مجھے اپنا ipad پہ مجھے وہ گیم اپنی دیکھ نہیں ہے اب ایک کام کرتے ہیں تینکیو بری مچ بیٹے سنہ دوستی دوبارہ گانا شروع کرو اور ہم اس دوستی پر مختلف ہی ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم موڈلنگ کریں گے ایک ٹالٹ کریں گے چلیں سنہ دوستی اور آپ سے ہم لیں گے اجازت اللہ کریں کہ آپ سب ہمیشہ خوش باش پرمتمین اور ایک زبدت سے زندگی گزاریں اور کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لئے اور زندگی کو اچھی طرح سے گزارنے کے لئے کوئی بھی وقت جو ہے وہ پرانا نہیں ہوتا سو لیٹس آف اگڑ لائف انجوئے کیجئے اپنا خیال لکھئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ خدا پہ موسیقی